کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ادنا ہوتے ہیں لیکن کمال کا کام کر جاتے ہیں اور پھر وہ مثال گڑ جاتے ہیں ان مثالوں کو اس کے بعد سہیزنے اور سمیٹنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کبھی کتابوں کے شکل میں کبھی کہانیوں کے شکل میں کبھی ٹیلیویزن سیریل کے طور پر کبھی فلموں کے طور پر اس بار بھی ایک کوشش شل رہی ہے اور وہ کوشش ہے ایک انسان جس نے پہاڑ توڑا پہاڑ توڑ کر راستہ نکالا اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اپنے عشق کے لیے کیا اپنے پیار کے لیے کیا اور ان کا نام ہے دشرت ماجی بیہار کے گیازلے کے دو دراز کے گاؤں میں ایک عام آدمی نے بہت مشکل کام کیا اس مشکل کام کو فلم میں پیرونے کی کوشش کی گئی ہے اور فلم کا نام ہے ماجی دا ماؤنٹین مین دشرت ماجی کے کردار کو جس شخص نے نبھایا ہے وہ آج کی تاریخ میں لگاتار چرچہ میں رہتا ہے اپنی اداکاری کی وجہ سے اپنے ہنر کی وجہ سے اور اس طبیعت کی وجہ سے جو ایک کلاکار میں دکھتی ہے الہدہ سی نام ہے نوازو دن صدقی نواز بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے موٹے طور پر دشرت ماجی اور نوازو دن صدقی میں ایک بڑی سمانتہ سی ہے دونوں کے زندگی ایک سی ہے اور سمانانتہ سی ہے ایک کلاکار اور ایک کردار دونوں کے زندگی کیسی ہے اور ان زندگی میں کتنی سمانتائیں ہیں اس زندگی میں کتنی مشکلات ہیں نواز بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ دشرت ماجی کے زندگی میں جو سوالات ہیں جو مشکلات ہیں جو حالات ہیں وہ سب کچھ نواز کے زندگی میں بھی رہے ہیں بلکل مطلب ایک جنون تھا اپنے کام کے لیے کہ کام کو پاگلپن کی حد تک لے جانا ہے اور وہی جنون دشرت ماجی میں بھی تھا بائیس سال لگے ان کو اس جنون میں رہتے ہوئے اور اپنے فائنلی اپنے اس پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں سے راستہ نکال دیا اور کہنے کے ہمیں بھی ایک کیڑا لگیا تھا اپاگلپن کا جب میں دلی میں تھا تو اس کے بعد جدو جہد شروع ہوئی اور میرے خیال سے کوئی پندرہ سال پندرہ سولہ سال لگ گئے فائنلی ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ ہاں تھانگ گارڈ جو چیز کرنا چاہتا تھا وہ ہو رہا ہے ملو ایکٹر کو صرف یہی ہے کہ اس کو کام ملتا رہا اور کام ملتا رہا تھانگ گارڈ اور ایک طریقے سے جب کام آپ کو آپ کے طریقے کا کام ملنے لگتا ہے تو تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہاں چلو جو محنت کی تھی وہ کامیاب ہو گئی ایک آدمی ہے جو بائیس سال تک ایک ہی کام کرتا ہے پہاڑ توڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے جنونی ہے ایک آدمی ہے جو فلموں میں کام کرنے کے لیے بارہ سال تک ممبئی میں خاک چھانتا ہے لوگ کہتے ہیں جنونی ہے چپنیں چٹکاتا رہتا ہے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتا ہے پروڈوسر سے بولتا ہے کہ کام دے دیز صاحب لگا زندگی میں کبھی اس طرح سے مقام ملے گا میں سج بتاؤں مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ زندگی میں اس طرح کا کچھ مقام ملے گا ہاں اتنا ضرور تھا کہ میں آنسٹی کے ساتھ اور زیل کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں یہی میں نے اپنا ایمان اور دھرم ہی بنا لیا تھا ایکچولی تو اگر دیکھا جائے لیکن کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ چیز ملے گی اور تھانگ گوڑ وہ ملی بہت اچھی بات ہے بٹ میں اگر نہ بھی ملتا تو بھی میں اسی سپیڈ سے چلتا رہتا ہے کہ کام مانگنے کی کام مانگنے جانا روز کام کیونکہ ایکٹر کے لیے پریکٹس میں رہنا وہ ضروری ہے چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے وہ تھیٹر ہو چاہے سٹیٹ پلے ہو جو اس کو روز کام کرتے رہنا اچھا لگتا ہے بھلے مادھیم کوئی سا بھی ہے تو اس جددو جہد میں تمہیں چاہے پچیس سال بھی ہو جاتے لگا رہتا پچیس سال بھی ہو جاتے لگا رہتا نواز بھائی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایک انسان کے لیے ایک بڑا فلسفہ سا ہے اس میں ایک میسیج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جنون کی حد تک کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقام میرے لیے بنا ہے اور میرے پاس وہ ہنر ہے تو آپ کو لگاتار اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے دشرت مانجھی نے کی بائیس سال تک کی اس آدمی نے اپنی بکڑیاں بیچیں بکڑیاں بیچ کر کلھاڑی خریدی پھاوڑا خریدہ چھینی خریدی پہاڑ توڑنے کے لیے اس پہاڑ کے پاس اس آدمی نے اپنا آشویانہ بنایا نواز کے زندگی میں ایسا کیا رہا جو لگتا ہے کہ وہ دشرت مانجھی کی طرح ہی ہے اس لیے اس کردار کو جینا آسان ہو گیا جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی تھا ایک جنون تھا ایک پاگلپن تھا کیونکہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے ایک پاگلپن کی حد تک تو جانا پڑتا ہے تب ہی وہ چیز ملتی ہے اور وہ ہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے میں ریلیٹ کر بایا ایک آدمی جو اتا پدیش کے مظفر نگر زلے کے بہت ادنا سے گاؤں میں پیدا ہوتا ہے ہردوار کے گرکل کانگڑی سے بی اے سی کرتا ہے اور ایک کمپنی میں کچھ دنوں کے لیے کیمسٹ کے طور پر کام کرتا ہے میں ٹھیک ہوں پھر وہاں سے لگتا ہے کہ یہ تو زندگی میرے لیے ہے نہیں کبھی کبھی زندگی آپ کو آواز دیتی ہے کہ نہیں نہیں جو کر رہے ہو یار وہ آپ کے لیے ہے نہیں آپ کچھ دوسرا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے چلو ادھر چلو تو نواز کے قدم بڑھتے ہیں ڈلی کے طرف یہاں آتے ہیں اور نسڈ نیشنل سکول آف ڈراما وہاں داخلہ لیلتے ہیں اور جہاں تک میرا اندازہ ہے 1996 میں آپ پاس آؤٹ ہوئے 1996 میں پاس آؤٹ ہوئے کے بعد آپ مومبئی گئے کبھی وقت تھا جب نواز بھائی میں آپ سے ہی اب چاہوں گا کہ آپ بولیے میں نے سنا ہے کہ کرای کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو آپ بھاگ جاتے تھے اپنے سینئر سے کہتے تھے کہ اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دو میں کھانا بنا دوں گا میں چاہوں گا پورا سلسلہ ایک بار آپ سنائیں ایک چلی وہ ہی تھا کیونکہ اس وقت پر آئے تھے تو جتنے بھی ایکٹرز تھے ہم لوگ ایک ہی روم میں رہتے تھے اور ایک بہت چھوٹا سا روم تھا اس میں پانچ لوگ رہتے تھے تو اس وقت پر کرایہ دھائی سو دو سو روپے سے پر بندے کے حساب سے تھا تو وہ بھی نہیں پتا تھا تو اس لیے یار تم کرایہ نہیں دے پار ہو تو کوئی دوسری جگہ پہ چل جاؤ تو افکوس پھر بیگ ویگ اٹھا کے کسی دوسرے کے روم میں جانا پڑا لیکن اس نے اسی شرط پر رکھا کہ تو میرے لیے دونوں ٹائم کا کھانا بناو گے تو رہنا تھا بومبے میں تو بنایا کھانا تو فائنلی جب پانچ چھے مہینے ہو گئے تب مجھے ریلائز ہویا کہ یار میں یہاں کھانے بنانے کے لیے تھوڑے یا ہے تھا میں تو اسٹرگل کرنے کے لیے وہ ٹائم ملنی رہا تھا اسٹرگل کا تب میں نے ان کو بولا کہ یہ ہے سوری میں بھی کام کرنے کے لیے آیا پھر وہ نے نے بولا کہ وہ ٹھیک ہے تو تم کام کرو کہیں اور دیکھ لو روم میں تو تمہیں وہی کرنا ہے تو پھر مہا سے نکلے کہیں اور ٹھیکانا پٹ یہ ہے کہیں کہیں ملی جاتا تھا یہ اچھی بات ہے بومبے میں کہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ آپ کو ٹھیکانا مل جاتا کبھی زندگی کسی ایسے موڑ پر لاکر کھڑا کرتی یہ لگتا ہے کہ یہاں سے بڑھنا بڑا مشکل ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے چلو ہتھیار ڈال دیتے ہیں کبھی ایسا لگا بہت بار آیا دماغ میں جب ہونی رہا تھا شروع شروع میں بہت فرسٹیشن ہوتا تھا اس لئے ہوتا تھا یار ٹریننگ لی ہے آکٹر ہوں اور کام نہیں مل رہا پھر تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہوتا تھا کیونکہ ریجیکشن اتنے زیادہ ہو چکے تھے دماغ دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو ایک نیتی سی ہو گئی تھی تب بہت ٹھیک ہو گیا تھا زندگی کا یہ دوسرا بڑا فلسفہ ہے کہ کبھی اس بات سے پریشان یعنی راش مت ہو رہے ہیں کس کے ذریعے ہو رہے ہیں اور کتنی دفعہ ہو رہے ہیں کبھی کبھی یہ ریجیکشن جو ہے آپ کے بھی تر اس طرح سے جذبات پیدا کرتا ہے کہ چلو آج پھر ہوا تو کیا ہوا ایک سلسلہ کل سے پھر شروع کرتے ہیں اور اسی میں کہیں نہ کہیں کامیابی چھپی رہتی ہے بہا کر آپ کے دروازے کھٹ کھٹ آتی ہے پھر آپ کا ہاتھ پکر لیتی ہے پہلی کب ملی سرفوش سے سٹارٹ کیا 40 سیکنڈ کا رول تھا اور ایک ایک سین یہی تھی کہ دو سین مل جائے لیکن دو سین مل نمی پانچ سال لگ گئے پھر دو سین مل سین تین سین مل سین 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 رہا تھا کام ملتا تھا چھوٹا مل لیکن خوش ہو جاتا تھا 2009 سے تھوڑا سا تائم بلکل چینج ہو رہا تھا نئے فلم اکر سار رہے تھے اپنے زد کی فلم یں بنا رہے تھے تو اس میں اس زد میں میں بھی آگیا ان کی تو وہ فلم ایسی تھی فیسٹیویل میں جاری تھی وہاں پہ اپنے اپریسیشن مل دھیرے دھیرے پھر ایک پیپلی لائیو فلم مائی آمیر صاحب کے پروڈکشن ہاؤس کی وہ پھر چل پڑا تھا سلسلہ کچھ چیزیں میں آپ دکھانا چاہتا ہوں نواز بھائی کہتے ہیں کہ مجھے سرفروش میں رول مل آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا سرفروش میں کون سا آدمی ہے اب میں یہ تصویر آپ کو دکھاتا اس طریقے سے چھوٹے موٹے رول لگاتار ملتے رہے انہوں نے کہا کہ کبھی ایک منٹ کا مل جائے دو منٹ کا مل گیا اور دھیرے دھیرے یہ کلاکار اس طرح کا ہو گیا کہ پردے پر آنے کے بعد کامیابی کی گارنٹی ہو جاتا ہے جب کبھی دشرت مانجی کو نواز کو زینا ہوگا تو آسانی سے جی لیں گے اس کلاکار میں اور اس کردار میں جو مشکل ہے یعنی دشرت مانجی کو جینا کتنا مشکل ہو آپ کو اور کب لگا کہ جو کردار ہے وہ تھوڑا مشکل ہے مشکل تب لگا جب بتایا کہ 22 سال کی جز تھی وہ ایک کسی بھی ایکٹر کلو کا ہتوڑا تھا جب مار شروع کیا تو دھیرے دھیرے پانچ دن میں پورا یہ میرے بائش سب بن گئے تھے اور اکڑ بھی گئے تھے تو احساس ہوا رہے بہت زیادہ بھاری ہے کب تک چلانا پڑ لیکن ایک سیم ٹائم ایک خیال اور آیا دماغ میں پروموز میں دیکھتا ہوں کہ ایک جانلیست آتا ہے اور کہتا ہے کہ اخبار نکالنا کوئی آسان کام تھوڑے ہیں تو پھر دشرت مان جی کہتے ہیں کہ پہار توڑنے سے مشکل ہے کیا میں چاہوں گا کہ آپ بول کر دکھائیں ہاں تو وہ یہی بولتا ہے کہ تمہیں بولتا اپنا اخبار کہیں نہیں نکال لیتے تو بولتا ہے کہ اخبار نکال آسان کام ہے کیا تو دیکھتا اس کی طرف پہاڑ توڑنے سے بھی مشکل ہے بہت سارے لوگ ہیں اس اندسٹری میں میں اس لیے کہ نیزی طور پر ذاتی طور پر میں آپ کا بڑا مرید سا ہوں چونکہ میں نے آپ کی میں بہت مرید ہوں میں ایسے کوئی فلم ہے نہیں جو میں نے آپ کی دیکھ نہیں ہے اب ہی تک جو کردار آپ کے سامنے رہے ہیں سب سے مشکل کو انصر ہے میں صج بتاؤ دو مشکل تو یہ نہیں کہ میں سر کیونکہ فلم ہے ماجی اس وقت پہ تو میں ہر طریقے سے مشکل ہر طریقے سے بہت ہی میں نے جیسے بتایا کہ میرے لائف کا سب سے مشکل کردار ہے اور سب سے چیلنجنگ تھا اور کرتے وے اتنا ہی مزا ہے کیونکہ کلاگار کو جتنی بھی چنوٹیاں ملتی ہیں پروسیج جو اتنی انٹریسٹنگ ہو جاتی ہے مجھے جو آپ کے بھی تر کچھ کرنے کا مادہ پیدا کرتی ہے دشرت ماجی نے آپ کے بھی تر کیا پیدا کیا میں نے یہ فلم کر کے رول کر کے چیز تو سیکھئے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی impossible چیز نہیں ہے ہر چیز possible ہے ضرورت ہے اس عشق کی جیسے آپ نے بتایا وہ سشت کی ضرورت ہے اور انتہا کی حد تک ہونے چاہیے اور کہتے نا کہ پریت میں بہت بل ہوتا ہے بابوہ تو واقعی وہ بلکل صحیح بات ہے یہ پریت جو ہے یہ بری جان لیوہ سی چیز ہوتی ہے یہ آپ کے بھی تر زد پیدا کرتی ہے یہ زندگی پیدا کرتی ہے زندگی ایک آپ جی چکے ہیں اپنے گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں اچھا خاصا پریبار ہے آپ گھر لوٹتے ہوں گے پھر پتا چلتا ہوگا کہ ممبئی میں وہی خاک چھانتا ہے وہی چپنے چٹکاتا ہے وہی صبح سے لے کر شام تک دور بھاگ کرتا ہے کبھی گھر والوں نے خاص کر کہ امی نے کچھ کہا نہیں نہیں امی نے کبھی نہیں کہا اور حالان کی بارہ سال تک سٹرگل کر رہا تھا کبھی وہ ہمیشہ ماں آپ اپنے بچے کو ہمیشہ وہ نہیں کرتے انہوں نے ہمیشہ یہ بولا جب چھے سات سال ہو جاتے تھے کہ بیٹا کچھ ہوا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہوا اور میں تو بھی ڈپریس ہو رہا ہوں یہ سب ہو رہا ہے ڈپریشن میں مت آنا اور فرسٹریشن بھی مت ہوا کیونکہ کہتے نا بارہ سال میں کچھ دن بھی بدل جاتے ہیں تو ایک لفظ مجھے لکھ بھیجتی تھی ہمیشہ تو اس لفظ کو پڑھ کے اس سنٹنس کو پڑھ کے مجھے بہت ہی انرجی آ دی تھی کہ ابھی تو چھے سال ہوا ہیں ابھی چھے سال اور کرتا ہوں یا میں نے خود پیدا کر رکھا ہے تو آپ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے زندگی بھر جوزتے رہیے یہ ایک فلسفہ ہے وہ آپ کو کامیابی دیتا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں دیش کے کسی بھی حصے میں مجھے لگتا ہے کہ نواز و دن صدقی اور دشرت مانجی کے زندگی سے جو فلسفہ نکل کر آتا ہے جو میسیز آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے بھول جاؤ اگلی صبح جو ہوگی نئے سریعے سے اس کو جینا ہے مقام کی طرف کچھ قدم اور بڑھانے بڑھانے